پیپلز پارٹی کا مستقبل بہت برائٹ ہے انشاءاللہ ہم حکومت بنائیں گے پی ٹی آئی جو صاحب مستقبل آزر پی ٹی آئی کیا کیا مستقبل ہے یہ بتا لیں پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے پہلے بغیر محنت آئے تھے اب محنت کریں پاکستان تحریک انصاف پہلے بغیر محنت آگئی تھی اب اسے محنت کرنی چاہیے سابق صدر آصف علی زداری کی نواب شاہ میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو کہا پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کہہ چکے ہیں کہ انتخابات ضرور ہوں گے تو یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے اور پیپلز پارٹی حکومت بنائیں گی پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کوٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے مرکزی ترجمان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف کل پشاور ہائی کوٹ جائیں گے جی ارنیو سے گفتگو میں ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ کیس سے متعلق پیٹیشن تیار کر لی ہے کوشش ہوگی کہ پیٹیشن کل ہی سمات کے لیے مقرر ہو پیٹیشن میں الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم کرا دینے کی استعداد کی گئی ہے موقف اپنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی فیصلہ کیا ہے غیر متعلقہ شخص کی درخواست پر انتخابی نشان واپس لینا غیر قانونی ہے پاکستان میں آئندہ الیکشن کے بعد سیاسی دباؤ کے تحت گورننس کو لاحق خطرات بہت زیادہ ہیں نئی حکومت گیس توانائی اور ٹیک سے متعلق متعدد اسلاحاتی اقدامات واپس لے سکتی ہے مشکل اسلاحات پر عمل درامت جاری رکھنے کا وعدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے عالمی بینک نے خبردار کر دیا اسلاحاتی پروگرام رائز ٹو سے متعلق جاری رپورٹ میں کہا کہ سبسیڈی، تجارتی ٹیرف اور جیدادوں پر ٹیکس وصولی بھی ختم ہو سکتی ہے سیاسی وجوہات کی بنا پر ماری پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں عالمی بینک کی آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر پاکستان کی مدد جاری رکھنے کی یقین دہانی چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا کہنا ہے کہ وفاق میں سترہ بڑی وزارتیں بند کر کے تین سو ارب روپے عوام پر لگائیں گے فرٹیلائزر، توانائی، دیگر سیکٹرز کو دی جانے والی پندرہ سو ارب کی سبسیدی مزدور اور کسان کو براہ راست دیں گے اقتدار میں آ کر کسان، مزدور اور نوجوان کارڈ جاری کریں گے غریبوں کو تین سو یونٹ تک بجلی مفت دینے کا بھی اعلان عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جاری کراچی میں خواتین کی مخصوص نشست پر پیپلز پارٹی کی شازیہ مری اور سادیہ جاوید کے کاغذات نامزدگی درست قرار لہور میں این اے 121 سے مسلم لیگ نون کے شیخ روحیل اسغر اور پی ٹی آئی کے محمد خان مدنی کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مکمل ایمکیو ایم پاکستان کے شیخ سلاؤ الدین نے این اے 248 پر آزاد امیدوار اسلم خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض داخل کر دیئے اسلم خان کے پاس دو شناختی کارڈ اور دو پاسپورٹ ہونے کا الزام الیکشن کمیشن میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال میں آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کاغذات کی جانچ پرتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل تین جنوری تک دائر کی جا سکے گی امیدوار کاغذات بارہ جنوری تک واپس لے سکیں گے انتخابی نشان تیرہ جنوری کو دیے جائیں گے عام انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے رحیم یار خان میں الیکشن میں حصہ لینے والے پانچ پی ٹی آئی امیدواروں کے خلاف مقدمات درج سابق ایم اے چودری جاوید اقبال وڑائچ سابق ایم پی اے چودری شفیق سجاد وڑائچ ندیم ابباس چیما اور رئیس محبوب پر اشتہاری ملزمان کو پناہ دے کر فرار کروانے اور پولیس پر حملہ کرنے کے الزامات نس درجن سے زائد مقدمات 21 سے 24 دسمبر کے درمیان درج کیے گئے پولیس کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق ایم اے چودری جاوید اقبال تھانہ ائرپورٹ میں درج مقدمے میشتہاری ہیں پی ٹی آئی امیدواروں رہنماوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسی منیر کی کرسمس کی تقریب شرکت کے لیے کرائس چرچ راولپنڈی آمد آئی ایس پی آر کے مطابق چرچ انتظامیہ نے آرمی چیف کا خیر مقدم اور تہوار میں شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا آرمی چیف نے پاکستان میں مقیم تمام مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارک بات دی اور مسیحی برادری کے لیے احترام کا اظہار کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے متحد اور ترقی پسند پاکستان کے لیے قائد کے حقیقی ویجن پر عمل کرنے اور معاشرے میں بین المذاہب ہمہہنگی کے فروغ پر زور دیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسلام ہمیں امن اور دوستی کا سبق سکھاتا ہے اسلام بین المذاہب ہمہہنگی کی حوصلہ افضائی کرتا ہے جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے راولپنڈی کے نواہی علاقے میں آئل ریفائنڈری سپلائی لائن میں آگ کیسے لگی کمیشنر راولپنڈی نے آگ لگنے کی وجہ تیل چوری کو قرار دیا کہاں مکان خالی تھا تیل کی لائن اسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں آگ لگی آگ سے متاثرہ مکان میں موجود شخص کے مطابق آگ دھماکے سے لگی تیل کی لائن گھر سے تین فٹ کی دوری پر ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پائپ لائن انگریز دور کی ہے اسے یہاں سے ہٹایا جائے مہگمے والے آتے ہیں جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں آئل ریفائنڈری سپلائی لائن میں دھماکے کے بعد لگی آگ پر پانچ گھنٹوں بعد قابو پایا جا سکا آگ نے ایک گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیا حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسریلیا کے خلاف کل سے شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان وکٹ کیپر سرپراز احمد جوپ فہیم اشرف کی جگہ حسن علی اور انجرڈ خورم شہزاد کی جگہ میر حمزہ سکورڈ میں شامل